اسلام علیکم آپ دیکھنے پیشے یوٹیوب چینل علیل آواز پاکستان آپ کا حوش شاکر میں اچوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بتائیں گے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں جو کہ وزرد داخلہ شیخ رشید رہ چکے ہیں ان کا ہر بیان ہر ان کا نفذ اور ان کی پیشنگ کو یہاں اکثر ثابت ہوتے رہتی ہیں اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں جس طرح دلائل دیتے ہیں اور بس ان کا یہ ہوتا کہ جو میں نے کہہ دیا اور پھر آخر ہے پتھر میں لکی رہے اب ایسے ہو جائے گا تو جناب آج وہ کیا پیشنگ کرنے لگے ہیں اور کیا کہنے لگے ہیں ویسے تو وہ بڑے متحرک ہیں سیاست کے اندر اور عمران خان کو بڑے بڑے مشرد دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جون جولائی اہم اپوزیشن میں بیٹھے کے لیے بھی تیار ہیں یہ بیان ہے جناب شیخ رشید صاحب کا جلد الیکشن نہ ہوئے تو خانہ جنگی کے حالات ہو جائیں گے چودہ اگرس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا یہ ڈرات دھمکا رہے ہیں اور ڈرانے دھمکانے کہ تو یہ ان کی عمر بھی نہیں ہے لیکن اس کے بوجود جب وہ وزیر داخلہ تھے تب بھی وہ ڈراتے دھمکاتے تھے لیکن وہ وزیر داخلہ نہیں ہیں لیکن اب بھی وہ ایسے ہی ڈراتے دھمکا رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پنتالیس دن سیاست کے لیے بہت اہم ہیں جلد انتخابات نہ ہوئے تو خانہ جنگی کی طرف ملک چلا جائے گا اور اس کا ذمہ دار یہ حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں کہ اس کا ذمہ حکومت ہو کہ ہم نہیں ہوں گے لیکن حالات ہو جائیں گے خانہ جنگی کے جیسے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی یہ تیار ہو گئے ہیں میں نے جون اور جولائی ملکی سیاست کے لیے اہم ترین قرار دے دیا ہے اور پیشنگوئی بھی کر دی ہے جناب انہیں پٹیشن بھی کر دی ہے کہ آپ ہونے جا کیا جاتا اور کیسے ہوگا کیوں ہوگا اور یہ جناب کیا چاہتے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی یہ تو خیر انہوں نے اپنے ساڑھے تین سال کے اندر یہی کہتے رہے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی شین سے نون نکلے گا یہ تو ان کی خیر پٹیشنیں آپ تک ثابت نہ ہو سکیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ حمزہ نواز کے ساتھ توالفق سے صحیح نہیں ہیں اس کے لئے حمزہ شباز کے تعلقات مریم سے ٹھیک نہیں ہیں لیکن وہ اب بھی اب بھی وہ ایک ہی ہیں اور حکومت میں بھی آگیا حکومت بھی کر رہے ہیں لیکن اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی پیشنگی کہا کہ نون سے شین نکلے گی اب دیکھ لو شین نے حکومت بنا لی ہے جب کہ ماری ہے اور شیخ رشید نے کہا ہے کہ جب کہتا تھا کہ حکومت بنائی گے تو لوگ ہستے تھے اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں نے مقصوچ پراسی کو مار دیا جب کہ وہ تیوی موت مرا ہے اس کا پوسپنٹ میں کرا سکتے ہیں لیکن اس کے بوجود شیخ شیخ صاحب کرتے ہیں کہ وہ جو این وٹنس تھا اندوار تھا اس کو بھی انہوں نے مار دیا ہے مقصوچ پراسی کو وہ سارا الزام انہوں نے جناب شین پر ہی ڈال دیا ہے لہٰذا اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے شیخ شیدہ بیان کون سا چین کرتے ہیں کون سا دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سیاست میں اب تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بس سے بچائے پاکستان کا دن دونے رات چکنی ترقی کرے اور ان ظالمنا لوگوں سے جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں جو پاکستان کو نظر بس سے دیکھ رہے ہیں خدا ان کو غارت کرے پاکستان تا قیمتہ زندہ رہے وہ زندہ رہے اور ہماری آنے نسلیں بھی پاکستان کی ترقی پچھالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار دوہ میں جار کرنا کر رکھے گا لہٰذا آپ اپنے ہوش شاکرین چوہان کو اجازت دیجئے نیسٹ وی کیو کے لیے ہم چلان دوبارہ ہی آزر ہوں گے اور جس طرح شیف شنیپٹیشن کی ہے اب یہ تقریباً پھر ہفتے کے اندر کو ایک دو ایسی باتیں کر چھوڑتے ہیں جس سے اپنا پریس میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کی اپنے الفاظوں کو شاہر سرکی بنانے کے لیے فرانٹ پیج اکدر کا سوال کرتے ہیں اور پرنڈ میڈیا اور الیکٹن میڈیا کے خبروں میں زندہ بنتے رہتے ہیں لہٰذا دعا میں اجازت میں خیر رکھے گا اللہ حافظ